خصائص میں ہماری واسطی خصائص میں الرابعہ تو اشارہ چودویں خصوصیت خصائص روز جمعہ میں سے شہید فرماتے ہیں لبس و احسن السیاب روز جمعہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ شریعت مقدسہ اسلام میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روز جمعہ کے لیے چونکہ پہلے بھی بیان ہوا ایک خصوصیت یہ ہے کہ روز عید ہے اس کو عید کے طور پر انسان برپا کرے عید کی تیاری کرے بلکہ اس کو بڑی عید کہا گیا ہے روایات کے اندر ایک اہم دستور اس کے لیے کہ اپنے بہترین لباس نماز جمعہ کے لیے بنوا کے رکھو خصوصی لباس صاف سترہ لباس مزین لباس اچھا لباس دولا ہوا لباس اجلا لباس آج کے زمانے کے مطابق استری کیا ہوا لباس اور یہ استری بھی رسول اللہ کی سنت ہے لباس کو استری کر کے پہننا ہر چند اس وقت استری نہیں تھی لیکن رسول اللہ کرتے تھے اپنے لباس کو خصوصا لباس جمعہ کو استری کرتے تھے رسول اللہ لبس و احسن سیاب بہترین کپڑے اپنے روز جمعہ کو پہننا وہ کپڑے جو دوسروں کے ولیمے میں پہنتے ہو وہ کپڑے جو پارٹیوں میں پہن کے جاتے ہو وہی کپڑے اگر وہ باقی شرائط بھی ہیں کیسا کپڑا ہونا چاہیے نہ کہ ٹائی باندھ کے نماز جمعہ میں آجاؤ ٹائی پتلون پہن کے جین پہن کے ٹروزر پہن کے نہ وہ نہیں وہ ممنوع ہے اس میں جمعہ نہیں ہوتا وہ جو آپ کے لباس ہے لباس اور کپڑے میں فرق ہے لباس کپڑا ہر چیز جو جیلت پہ لپٹ جائے وہ کپڑا ہے یا اسے کوئی بھی کام لے لیں اسے بینر بنا لیں اسے آپ پردہ بنا لیں اسے آپ دری بنا لیں اسے چادر بنا لیں اسے بستر پہ بچا دیں یہ کپڑا کہلاتا ہے لباس خصوصاً وہ کپڑا ہے جس سے بدن ڈھانپا جائے لباس لبس کپڑے کو نہیں کہتے ڈھانپنے کو کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز لباس ہوتی ہے اب چونکہ کپڑے سے بنی ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے اردو میں لباس اور کپڑے آپس میں مترادف ہو گئے ہیں جبکہ نہیں ہیں کپڑا داگے سے بنی ہوئی شائے کو کہتے ہیں اور لباس تن ڈھانپنے والی شائے کو کہتے ہیں جس جیسے انسان تن ڈھانپ لے لباس میں نے بہترین لباس اپنا بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے روز جمعہ کو جس نے غسل کیا اب یہ شرائط چونکہ اکٹھی روایات میں بیان ہو رہی ہیں یہاں پر الگ الگ تدوین ہوئی ہیں لیکن روایات میں ہر روایت میں چند سنتیں یا چند عدب اکٹھے بیان ہوئے ہیں اس لئے باز تقرار ہو رہے ہیں جس نے بھی روز جمعہ کو غسل کیا اور سنت مسواق جس نے انجام دی مسواق تاقید کے ساتھ روزانہ اور خصوصا جمعہ کے دن اور خوشبو لگائی جس نے ایک روایت میں تھا کہ اپنی زوجہ یا خواتین کی عطر چونکہ ان کے پاس ہوتا تھا عموماً مرد نہیں رکھتے تھے اس روایت میں کہ اگر عطر ہے آپ کے پاس آپ کے پاس اگر گھر میں ہے یا جیب میں ہے یا عطر اگر تہیہ کیا ہوا ہے تو خوشبو بھی لگائیں جو شخص بھی روز جمعہ غسل کرے مسواق کرے خوشبو لگائے اور بہترین لباس پہنیں اپنا بہترین لباس پہنیں پھر گھر سے نکلے اور مسجد میں آ جائے لیکن یہ عدب بھی خیال رکھے کہ لوگوں کے اوپر سے پھلانکے نہ آئے لوگوں کے کندوں کے اوپر سے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے لوگوں کے سروں کے اوپر سے جیسے دیر سے آنے والے جو پہلے آتے ہیں صفحے اول میں بیٹھنے کے لیے انہی کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام بھی نہیں کیا اگر اس نے غسل کیا مسواک کیا خوشبو لگائی اچھے کپڑے پہنیں اور مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں پہ پاؤں نہیں رکھا سم رکع ماشاءاللہ این یرکا پھر اس نے عبادت کی جو اللہ نے مقرر کی ہوئی تھی نماز اس نے پڑھی پاز نے اس کو مستحب نماز تعبیر کیا ہے وَأَنْ سَتَا اِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ اور جب امام سامنے آئے اور آ کر خطبہ دے اور خاموشی سے خطبہ بھی سنا اس نے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے یہ عدب نماز جمعہ کا رسول اللہ فرمان ہے کہ خاموشی سے خطبہ بھی سنیں قَانَ كَفَارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمْعَا اللَّتِ قَبْلَهَا یہی جو اس نے کام کیے ہیں تو ان کاموں سے اس نے یعنی غسل جمعہ کر کے مسواق کر کے اور خوشبو لگا کے اور اپنا خوبصورت اچھا لباس پہن کر نماز جمعہ میں آیا اور لوگوں کو بھی تنگ نہیں کیا اس نے اور خاموشی سے خطبہ سنا تو اس نے پچھلے جمعہ اور اس جمعہ کے درمیان جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں جو خطائیں ہوئی ہیں جو نعوذ باللہ کوئی گناہ ہوا ہے تو ان عامال سے گویا اس نے کفارہ دے دیا ہے اس گناہ کا ان غلطیوں کا کفارہ ہے یہ سارا کفارہ اسی عمل کو کہتے ہیں جس سے کوئی غلطی چھپ جائے جس سے کوئی غلطی ڈھام دی جائے پردہ ڈال دیا جائے اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو صاف کر دے گا کہ اس نے جمعہ کے دن اتنی اچھی تیاری کی احترام کیا روزے جمعہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خصوصی لباس روزے جمعہ کے لیے اور عید کی نماز کے لیے صرف انہی دنوں میں پہنتے تھے روزے جمعہ کہ یہ بھی عید ہے اور عید فطر اور عید قربان ان مناسبتوں سے رسول اللہ وہی لباس پہنا کرتے تھے وہ کیا تھا برد تھا برد یمن کا ایک بنا ہوا خاص برد یمانی کہتے ہیں بھی کفن میں استعمال کیا جاتا ہے مستحبات میں سے ہے کہ کفن برد یمانی کا ہو یا برد یمانی اس کے اندر استعمال کیا ہو گیا پشمی لباس ہے ایک یہ کارٹن سے اور اون سے بیڑوں کی اور اونٹوں کی اون سے خصوصا بنایا جاتا ہے جس کو آپ اپنے یہاں کی زبان میں کیا کہتے ہیں یہ دھاری والا جو لباس ہوتا ہے لائنیں ہوتی ہیں جس کے اندر بناتے ہی کھڑی پہ جب بناتے ہیں تو لائنیں لائنیں بنتی ہیں اس طرح کا لباس ہوتا ہے یمن کا مخصوص و معروف ہے اور عربوں میں بہت مطلوب اور پسندیدہ لباس ہے عربیوں کے اندر یمن کا بنا ہوا لباس یمن میں سنت کپڑے کی ٹیکسٹائل اس وقت قائم تھی رسول اللہ کے زمانے میں اسلام سے پہلے بھی یمن مترقی جگہ تھا مکہ پسماندہ جگہ تھا یہاں پر بہت برے حالت تھے ان کے چوری ڈکیتی ان کا اصل ذریعہ یا عمدن تھا لیکن یمنیوں کے یہاں تجارت تھی حکومت تھی نظام تھا سسٹم تھا اور ان کے پاس اچھی بنیوی چیزیں عربیوں کے پاس یا شام سے آتی تھی جو روم کے اختیار میں تھا یا پھر یمن سے آتی تھی یہ دونوں ان کے دائیں بائیں سنتی علاقے اس وقت کے زمانے کے تھے رسول اللہ کے پاس برد تھا یعنی لباس بنا ہوا دو کپڑے تھے رسول اللہ کے برد سے انہیں مخصوصا عید میں اور جمعہ کے دن رسول اللہ زیبتان فرماتے سوا صوب مہنہ تہی اور یہ رسول اللہ کے کام کے لباس کے علاوہ تھا مہنہ کام کو کہتے ہیں یعنی رسول اللہ جو عام گریلو کام کرتے تھے باہر کام کرتے تھے معاملات زندگی کام کا لباس علاق رکھا ہوا تھا رسول اللہ نے اور نماز کا لباس علاہدہ رکھا ہوا تھا ایک تو یومیا نماز جس میں پڑھتے تھے اور ایک لباس مخصوص تھا جمعہ کے دن کے لئے اس کو دیگر نمازوں میں بھی نہیں پڑھتے تھے یا عیدین اور جمعہ کے دن وقالت عائشہ تو حضرت عائشہ زوجہ رسول اللہ یہ حدیث نقل کرتی ہیں کہ قانا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سوبان زوجہ رسول اللہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ کے دو کپڑے ہوا کرتے تھے یا لبیسوہما فی جمعہ تہی یہ دونوں لباس دو ردائیں رسول اللہ جمعہ کے دن مخصوصاً پہنتے تھے جب جمعہ پڑھ کے واپس گھر میں آتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ اس لباس کو اتارتے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے جسے آپ کہتے ہیں اس کو تہہ لگاتے تہہ لگا کے اس کی شکنیں ختم کرتے ہاتھ پیر کے فولڈ کر کے اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیتے اگلے جمعہ کے لیے کہ اگلے جمعہ کو پھر پہنیں گے فَإِذَنْ سَرَفَ تَوَاهُمَا إِلَى مِسْلِحِ تے کر کے اس کو رکھ دیتے تھے وَفِي حَدِيثٍ آخَرْ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْعَمَائِمْ يَوْمَلْ جُمْعَا رسول اللہ سے یہ بھی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور ملائکہِ الٰہی فرشتے روزِ جمعہ کو سلام کہتے ہیں درود پڑھتے ہیں اصحابِ الْعَمَائِمْ کو جنہوں نے امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے امامہ ایک تو ابھی علماء رکھتے ہیں مخصوص امامہ بنا کے اس کو بھی امامہ کہتے ہیں لیکن آر وہ کپڑا جس سے سر ڈامپ لیں آپ سر پہ پگڑی کی طرح جو لپیٹ لیں وہ امامہ کہلاتا ہے خب آج کل اس کی جگہ ٹوپی آگئی ہے یہ بھی امامہ ہی کے زمرے میں ہیں خصوصاً سفید امامہ رسول اللہ بھی باندھا کرتے تھے بعد میں سیدوں نے کالا امامہ شروع کر دیا پہننا رسول اللہ سفید امامہ باندھا کرتے تھے اور مستحب بھی سفید امامہ ہیں ہر نماز میں اور خصوصاً نماز جمعہ و نماز عید میں کہ امامہ اگر سر پہ ہو سر ڈھاپا ہوا ہو بعض مسالے کے ان کے نزدیک سر ڈھاپنا نہیں ہیں ضروری نہیں ہے یا مستحب بھی نہیں ہے اور شیعہ تو ویسے آزاد ہیں تمام آداب سے یہ تو بلکہ ایک دفعہ مجھے ایک بہت بزرگ مومن نے یہ پنجاب کے گھون کے مومن تھے انہوں نے شکوہ کیا کر کہا کہ یہ آپ لوگ کیسے انہوں نے انقلابی سمجھ کر مجھے کہا کہ آپ انقلابیوں نے یہ کیا بنا دیا ہے ماحول تو کیا ماحول ہے میں نے ان سے عرض کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے مدرسے میں کسی اور مدرسے میں یہاں کی لاہور کی بات نہیں ہے کسی اور شہر کی بات ہے پنجاب ہی میں انہوں نے کہا ہم نے مدرسے میں فون کیا کہ آپ طالب علم بیجیں جمعہ پڑھا جائے ہمیں تو وہ آئے وہ چڑھی پہن کے آگے جمعہ پڑھا گئے ہمیں وہ زیرین ہاف پتلون جو ہوتی ہے ایک منی پتلون مومنین کی پسندیدہ ہے وہ اس میں آیا اور پڑھا کے چلے گے اور ساتھ ہم نے جب اتراز کیا تو انہوں نے ہمیں کئی فتاوہ بھی ذکر کر دیئے کہ صرف شرمگاہ چھپانا ضروری ہے باقی کوئی چیز چھپانا ضروری نہیں ہے شرمگاہ چھپی ہو یوں تو نماز ہو جاتی ہے امام بھی شرمگاہ چھپا کے شرمگاہ تو ذہر چڑی سے چھپ جاتی ہے باقی سارا تن ننگا بھی ہو تو امامت بھی کرا کے چلا گیا وہ باہرکیف انقلابی ہونا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے آدمی کو کہ بالکل ہی اتار پھینکے سب کچھ مستحب ہے آپ نماز کے اندر بالخصوص اور جو نماز کا لباس ہے وہی عام لباس بھی ہے کہ ڈانپے وہ لباس پہنو جو تن ڈانپے اور تن ڈانپنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بدن کس طرح سے وہ نماز کے اندر سر خصوصاً تاقید ہے بعض جگہوں پر تو وہاں کا کلچر ہے ثقافت ہے جیسے پشتون طبقے میں آپ جائیں تو کسی کا بھی سر ننگا ہونا مرد کا یہ بہت بڑا عیب ہے عورت کا سر ننگا ہو شاید وہ معاف کر دیں لیکن مرد سر ننگا ہے تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی گیا گزرا ہے سارا اس کے اندر کوئی رمک ایمان والی نہیں ہے لہٰذا آپ نے ٹوپی پتھان کی ٹوپی ضرور ہوتی ہے سر کے اوپر یہ ان کی ثقافت کا حصہ ہے اسی طرح عربی ثقافت کا بھی حصہ ہے کوئی کسی حالت میں سر ننگا نہیں رکھتے تھے عرب مرد بھی عورتیں پہلے مردوں نے سر ننگے کی ہیں پھر عورتوں نے سر ننگے شروع کی ہیں مردوں کی دیکھا دیکھی مردوں کے لیے ہے کہ نماز میں کم از کم مستحب ہے کہ سفید امامہ آپ کے سر پر ہو سفید رمال ہو تو بھی وہ امامہ کے زمرے میں آتا ہے سفید ٹوپی ہو یا سفید جو بھی ہو البتہ رنگ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ممنوع نہیں ہے لیکن سفید کا زیادہ احتمام کیا گیا ہے اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث امام صادق علیہ السلام سے ہے رسول اللہ سے نہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ روز جمعہ زینت کرے وَيَقْتَسِلْ غُسْلْ کرے اور خوشبو لگائے وَيُسَرِّحْ لَحِيَتَهُ اور داڑی کو کنگی کرے وَيَلْبِسْ أَنْزَفَ سِعَابِهِ پاکیزہ ترین لباس پہنیں وَيَتَهِيَّ عَلِلْجُمْعَا اور جمعہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے وَلْيَكُنْ عَلَيْهِ ذَالِكَ الْيَوْمَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارِ اگر یہ کام کی ہے اس نے یہ تیاری کی جمعہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک اور لباس اس کے شخصیت پہ ڈال دے گا اور وہ ہے لباس وقار و لباس سکینت وقار کا لباس اللہ پہنا دے گا تمہیں تم پاک لباس پہنو صاف لباس پہنو سترہ لباس پہنو خوشبو لگاؤ یہ عدب پھر اللہ کی طرف سے ایک لباس آپ کی شخصیت پہ آ جائے گا کہ باوقار ہو جائیں گے آپ جمعہ کے دن اور پھر اس روپ میں اور اس پوشش میں اللہ کی عبادت کرے اور خیر انجام دے مستطاع جتنا ممکن ہے اس کے لیے اور جب اللہ کی نگاہ زمین پہ پڑتی ہے اور اس مومن پر جمعہ کو اللہ کی بندگی کے لیے اتنی تیاری کر کے آیا ہے سجدج کے آیا ہے تو خدا اس کے لیے حسنات میں اضافہ دو گناہ کر دیتا ہے اس کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے دو میں ضرب کر دیتا ہے اس نے ایک کام کیا ہے وہاں دو پہ ضرب ہو گئے یہ ہر چیز اس کی خب یہ ایک حدیث ہے جو یہاں پر ہے ایک دوسری حدیث بھی دوسری خصوصیت بھی ہے اگر وقت ہو تو اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں خصوصیت کی عبارت لمبی ہے اس کو آئندہ ہفتے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو آداب بندگی آداب عبادت اور آداب روز جمعہ بجا لانے کی اللہ توفیق اطاف فرمائے اور حسنات برکات و خیرات روز جمعہ ساری امت کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے انشاءاللہ اور اسی روز عظیم روز عبادت و روز بندگی و روز جمعہ کے توفیق و برکت سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو تمام مسلمین کو تمام مومنین کو پروردگار اس حالیہ وبا کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات اطاف فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد